بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں درفی شاہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عورت اپنے محرم کے سامنے مثلا بھائی وغیرہ کے سامنے کس حد تک اپنے جسم کو کھلا رکھ سکتی ہے اور کتنا حصہ جسم کا کھلا رکھنے سے عورت گناہکار ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے عورت اپنے محرم کے سامنے جو حصہ کھلا رکھ سکتی ہے ان میں ایک تو گھٹنے سے نیچے جیسے پنڈلی پاؤں وغیرہ یہ نیچے کا حصہ اور اوپر میں سینے سے اوپر کا حصہ جیسے چہرہ بال وغیرہ یہ حصہ عورت اپنے محرم کے سامنے جو اس کے محرم ہیں جیسے بھائی ہیں باپ ہیں اور اسی طریقے سے سسور ہے اور چچا ہے تائے ہیں جو ان تمام محرم کے سامنے عورت اپنے جسم کا یہ حصہ کھول سکتی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا گھٹنے سے نیچے پنڈلی پاؤں وغیرہ اور سینے سے اوپر سر چہرہ اور اسی طریقے سے بال وغیرہ یہ کھول سکتی ہے اور یہ عام طور پر گھر کے اندر معاملہ پیش آتا ہے جب عورت کام کاش کرتی ہے جیسے گھر کی صفائی کرنا جھاڑو لگانا گھر کا پوچھا کرنا کھانا بنانا تو ان تمام کام کاش کے اندر عام طور پر عورت اگر ان تمام چیزوں کا احتمام کرے گی یعنی اپنا سر کو اڑھاکے گی اپنا سب کچھ بالکل چھپائے کر رکھے گی تو اس سے عورت کو دشواری پیدا ہوگی اور شریعت کے اندر بالکل بھی دشواری نہیں ہے شریعت کے اندر بالکل آسانی ہے تو عورت اپنے محرم کے سامنے اپنے جو حصہ کھول سکتی ہیں اس میں عورت بالکل گناہ کار نہیں ہوگی اپنے محرم کے سامنے اگر اس کے ہاتھ کھل جائے اور اسی طریقے سے اس کے پاؤں کھل جائے جو گھٹنے سے نیچے کا حصہ ہے اور سینے سے اوپر کا حصہ چہرہ وغیرہ بال وغیرہ کھل جائے تو اس میں عورت گناہ کار نہیں ہوگی کیونکہ عورت کو شریعت نے یا کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے کے علاوہ گھٹنے سے نیچے کا حصہ ہے اور سینے سے اوپر کا حصہ ہے وہ کھول سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں عورت گناہ کار نہیں ہوگی فقط واللہ عالم